بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے بڑی نفت سے جٹک دیئے تو کیس کی جانک ہاتھ جٹکنے پر دہل گئی ہمدردی جتانے کی کوشش مت کرو مت بھولو وہی تہشت کر دوں جس نے تمہاری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کی جان لیتی اور سوچو کیا کچھ نہیں کیا ہے میں وہ اس کی گھردن میں جیرہ دیکھ کر سرد پر فیلے لحظے میں بولتا ہے شہر اکھوں کو سلاتے ہوئے اس کی مدھوش وجود کی محق سانسے بننے لگا تو کی حلق تک کرتی خود کو چھڑوانے کی کوشش میں سی کر کے قسمت آئی یہاں سے جاؤ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے چیرے کو دیکھنے کی کوشش کرتی اس سے بولی پر اس پر الٹا اثر ہوا لے جاؤ دور وہ سرگوشی میں کہتا اپنا دوسرا بازو بھی اس کی کمر میں آئل کرتے جٹکے سے اسے اپنی سمت کھینچ کے اٹھائے ہوئے جانے کہاں لے جانی لگا کہ کہاں تو اگی کا چیرہ خوف سے زیادہ ہو گیا شاید وہ اسے اٹھا کر لے جانے والا تھا پر اچانک اسے ایک خوب تندیرے میں سنسان جگہ پر لے آیا اور آتے ہی نیچے اتارتے ہوئے چٹکے سے اپنے سمت کھینچ لیا اس کا سرگھوم گیا وہ نہ کچھ سمجھ پا رہی تھی نہ ہی سوچ اس کی پرشانی سیدھا مقابل کی پرشانی سے ککرائی آگ جیسی سانسوں کو چہرے پر جلس گیلتی وہ اپنا ہاتھ اس کے ناگ مو پر رکھ کر خود جلنے سے بچانے لگی پر وہ بھی بڑا ظالم تھا اس کی کلائی کو پکر کر مروڑتے ہوئے پشت پر لے کر گیا اور اپنی آگ جیسی سانسوں سے اس کا چیرہ گردن سرگ کر دی ڈی کے سمجھ کیوں نہیں رہے جاؤ یہاں سے وہ اس کے بازوں میں رونے کے درد پرزاش کرتی دبے گصے میں گویا ہوئی جس پر وہ مسکرات یا پورا سرار سے مسکرات تھی اچانک اس پر اپنا احسار اس طرح تنگ کیا کہ وہ مچھل کر پھڑ پھڑا گئی وہ تو اسے بچانا چاہتی تھی پر وہ الٹا اسے تکلیف دیتا ہے اس کی سانس سے روکیا دت سے نمی تیر کی توقی کی آنکھوں میں اس کی بے رہمی بے دلتی سے پر وہ بھی لپتانتوں میں دبائے پر تائش کرنے لگی یہاں تک کہ اس نے پھر سے اس کی گلتن پر اپنے دانت کار دی ہے توقی نے محس تکلیف پر حلک تر کیا اور ایک اہری سانس بری دت کی ایک شریف سی لہر اس کے وجود میں سرسراہت کر گئی توقی مان دریاب کی گسے بری آواز آس پاس محسوس بھی گبرائی نہیں لائٹ اچانک کچھ مسئلے کی وجہ سے بند ہوئی ہے الیکٹریشن ٹھیک کر رہا ہے اچانک لڑکیوں کو گبراتے دیکھ دریابنی نے ریلیکس کرنے کے لئے کہا کیسے بتائے کہ لائٹ کی تار ہی کارٹ لی تھی کسی نے اور وہ کسی کوئی اور نہیں بلکہ دلاور کھانی ہو سکتا ہے یا وہ اندر پہنچ چکا تھا یا توقی کو بھی کب سے ملے چکا ہوگا کیونکہ سب جھولے میں مجود تھی سوائے توقی کے ارشانے تو کہا تھا وہ وہ اشرم گئی ہوئی ہے پر وہ کیسے یقین کر لے وہ سیف ہوگی جب اس کی مجود کی بھی یہی تھی کہو اس سے کہ تم اپنے شوہر کا پیار لی رہی ہو رسٹ رپ نہ کرو کرے اس نے تہکم بری سرگوشی کرتے اس کی کان کلو کو دانتوں میں دبائے ہوتے ہوئے وہاں بھی اپنی بری سی کو دکھانی لگا شاید اسے یقین نہیں تھا کہ اس نے اس کی حلدی نہیں لگائی تمہیں یقین نہیں میں نے تمہاری حلدی لگائی ہے اس نے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا دریاب کی پکار پر توجہ ہی نہیں دی نہ ہی ماں کو جواب دیا اگر آج وہ پکڑا گیا تو وہ ارشیا کو ہار دے گی جو وہ اپنے زندگی میں ہرگز نہیں چاہتی تھی وہ دوست کم بہن سادہ تھی اس کے لیے ان کی دوستی مثالی تھی یقین دلاور کا دل چاہا کہکہ لگائے اس کی بات پر یقین مانگ رہی تھی اس سے جہاں نفرتیں ہوں وہاں یقین مان محبت نہیں ہوا کرتے ڈارلنگ اس نے جلتے ہوئے لہجے میں اس پر جتایا توکی نے سن کر اندھیرے میں اس کے چہرے کو دیکھا اگر لائٹ ٹھیک ہو گئی تو وہ سب کے سامنی آ جاتا اور وہ شاید دریاب کے پلان سے بھی اگاہ نہیں تھا یہ بھی معلوم ہوگا کہ نہیں باہر بہت سی لوگی سے پکڑنے کے لئے موجود ہیں کچھ نہ سوچتے ہوئے اس نے ایک دم اپنا حلدی والا گال اس کے گال سے لگا دیا اور آنکھیں موند کر اپنا رکسار اس کے رکسار سے سولانے لگی دلاور لبوں پر ببھم سے مسکرار سجائے کڑا تھا اور وہ اپنی حلدی اس کے چیرے پر لگا کر اس کے نام کی حلدی بنا رہی تھی تاکہ وہ خود بھی بہت سے ازاد ہو سکے اس نے ایک گال اس کے چیرے پر سولاتے ہوئے دوسرا اپنا گال اس کے گال سے لگانا چاہا کہ یک دلاور نے اس کا چیرہ پکڑ لیا پر تاکی نے گسے سے اس کا ہاتھ چٹک کر اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں ڈالتے بالوں کو مٹھی میں پکڑ کر زبردستی ہی اپنا دوسرا گال اس کے گال سے لگا دیا اس نے اس کی جورت پر دات میں آئے پر اٹھائی کیا وہ اپنا انجام سے لا پرواہ ہو چکی تھی جو اتنی دیدہ دلیری دکھا رہی تھی اب ہوگی تمہارے نام کی حل دی وہ گال اس کے گال سے ملا کر چیرہ دور کرتی اس سے دبے گسے میں پوچھنے لگی اس لڑکی کے بھی ہزاروں روپ تھے کبھی ڈری سہمی کبھی نہ ڈر تو کبھی نفرت انگارہ اصلی روپ چانے کون سا تھا اس کا نہیں وہ جان پوچھ کے شرارت سے بولا تو کس ان کا سکتی سلب پوست کر لیے اس کی چوبتی شیف سے اس کے نرم گال دکھ رہے تھے اور اسے ابھی بھی اس کی حل دی نہیں لگ رہی تھی تو جاؤ نہیں لگائی ایک بھی جملہ مزید بولا گردن تن سے ابھی الگ کر دوں گا مان سرت لہجے میں وون کرتا ہوا اس کی گردن کو انگلیوں میں جکڑ گیا توکی نے خوف سے آنکھیں میچھی میرے ساتھ چلو اس کی کمر میں انگلیاں چوبا کر وہ بولا توکی نے پٹھ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا نہیں وہ خوف سے ازاد ہونے کے لیے قسمس آئی اسے بحشت ہونے لگی اسے کیسے برداشت کرے گی اس کی برہیمی کو وہ بے حص تھا شاید اس کی آنسو گالوں پر فیصل گئے تھے اس کی بے دردی پر پھر وہ تنہا کیسے اس کے ساتھ کچھ چلو شرافت سے تو اچھا رہے گا تمہارے لیے بھی اور سب کے لیے بھی ورنہ میں لے کر گیا تو زن کی جہنم کر دوں گا اس نے گردن سکتی سے دبوجھ کر پاس کیا اسے بے ساکتا ہی وہ اس کی پشانی سے پشانی ٹکا کر رونے لگی کیسے جائے وہ اپنے بھائیوں کو بدنام کر کے کیسے جائے وہ باپ کی عزت کو نلام کر کے ماں کے فقر کو کیسے تحس نحس کرے چلے جاؤ یہاں سے وہیں جہاں سے آئے ہو وہ روتی ہوئی التجایاں گڑ گڑا کر بولی کیسے چلا جاؤں تم لوگوں کو اتنا خوش دیکھ کر دیکھو بھلا دلہن کبھی اپنی خوشی میں روتی ہے جیسے تم رو رہی ہو وہ اس تجایا اس کے آنسو گالوں سے سمیٹ کر بولا میں نہیں شادی کروں گی کسی سے بھی نہیں وعدہ کرتی ہوں ساری زندگی ایسے ہی رہوں گی تم چلے جاؤ یہاں سے وہ اس سے یہ کہہ کر جاؤ یہاں سے یہاں تمہیں پکڑنے آئے ہیں لوگ وہ نہیں کہہ سکتی تھی نہ ہی سے بگا پا رہی تھی وہ اس سے خوش فہم نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اس کی محبت میں مبتلا ہے اگر تم کسی پہر کسی پل مسکرائی تو وہ نیم راضی ہوا اور اس کی تھوڑی دبوز کر بولا نہیں مسکراؤں گی کبھی نہیں مسکراؤں تو وہ کی نے جلدی سے سیکین دلاتے ہوئے کہا اگر تم خوش رہی تو اس نے آنکھیں سکھڑ کر پوچھا نہیں کبھی نہیں رہوں گی اس نے بے حیثی سے سر نفع میں ہلایا وہ اس کی بے بسی پر مسکران دیا میں گیا تو تمہیں رولائے کا کون اس نے آنکھیں کھول کر اس سے دیکھا میں روتی رہوں گی ہمیشہ کبھی آنکھوں کو سوکنے نہیں دوں گی میرا یقین کرو کبھی خوش نہیں رہوں گی ہمیشہ خود کو رولاتی رہوں گی اگر تمہیں کوئی ہنسانے والا آ گیا تو اس نے اس کے چیرے کے نقش نقش پر اپنی انگلیاں پھیرنی شروع کر دی وہ آنکھیں میش گئی اور انگلیوں کے پوروں کو محسوس کرنے لگی جب وہ اس کے ہونٹوں پر ٹھہری تب توکی نے سانس روک لی وہ آہستہ سے اس کے نجلے ہونٹ پر انگلی پھیرنے لگا نرمی سے ساتھ ہی اس نے آہستہ سے وہاں ہی ایک بات دہکتا لمس محسوس کیا وہ اس کے لموں کو محسوس کرنے لگا نرمی سے جانے کیوں حالانکہ اس کی گردن پر بے ہیسی سے اس کے وجود میں درد کی ٹھیسیں دوڑ گئی تھی پر وہ اس ستمگر کو کیسے بتائے کہ سب سے بڑی عذیت ہی تمہاری نرمی میں محسوس ہو رہی ہے اس نے تڑک کر لمس پر اس کے شانوں کو پکڑا اس کی بخار سے گرم ہوتی سانسوں کو وہ محسوس کرتی اس کے لمس پر آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی پر وہ آنکھیں مون چکا تھا اگر تمہیں کوئی پسند آ گیا تو وہ اس سے سوال کرتا اس کے چیرے کو چھو رہا تھا خدا کو گواہ رکھ کر کہہ رہی ہوں کسی کو پسند نہیں کروں گی اس نے گہرا سانس بھر کر کہا اگر زندگی میں مگند رہی تو وہ شاید جانے والا تھا تو اکی نے پھر سے اس کے چیرے کو دیکھا نہیں رہوں گے زندگی ناسور ہے اور ناسور کبھی مگند رہنے نہیں دیتے کہنے کے ساتھ بساگتا ہی اس کا آنسوں گال پر فسل گیا میں کیسے مان لوں تم سب کو خوش رہنے دھو گی وہ صرف آنکھوں سے اسے دیکھتے بولا تو اکی نے ببسی سے آنکھیں مچی یقین کرو میرا اتنی عذیت دوں گی خود کو کہ کوئی خوش نہیں رہ پائے گا وہ رو پڑی اگر میں گیا تو تمہارا دل کون توڑے گا وہ اس کے گال سنہا کر بولا میں اپنا وجود ذرے ذرے میں تقسیم کرتوں گی دل خود ٹوٹ جائے گا دنیا سے اگر میں چلا گیا تو تمہیں عذیت کون دے گا وہ اپنے بالوں کو مٹھی میں جکر کئی سے دیکھتا بولا سب کچھ کروں گی میں اپنا پور عذیت کرتوں گی اپنی ذات عذیت بنا دوں گی اگر تمہیں راتوں کو سکون کی نید آئی تو اس کے کہنے پر توقی نے بے ساکتا مو پر اپنا ہاتھ رکھا کہ اس کو عذیت میں نید آئے گی دل آور اس نے بے حواظ روتے اس کے شانے پر سر ٹکا دیا اور وہ مسکراتا ہوا پھر سکون ہو کر اس کے وجود کے گد بازوں کا احسار ہائل کر گیا چلا جاؤں گا تب جب تم چیکھو کی روکنے کے لیے نہ سور دے جاؤں گا تمہیں اپنا تمہارے دل میں ایسا زکم چھوڑ جاؤں گا نہ تمہیں خوش ہونے دے گا نہ خموش ہونے دے گا نہ سکون سے سونے دے گا نہ ہی مجھے بھولنے دے گا نفرت یا دد یا محبت میں بن کر زہر تمہاری رکھوں میں تاہیات زندہ رہوں گی تو کی دلاور جانے کی خواہ ضرور میں پوری کروں گا پر تمہیں کسی کا نہ بننے کے لیے چھوڑ جاؤں گا ہاتھوں میں میرا نام لکھوانا کیونکہ یہی ہے تمہارے مقدر میں سج کا انتظار کرنا آنگا تمہیں لینے وہ اس کے گانوں میں سور پھون کر اس کا وجود چٹکے سے الگ کرتا ہوا کسی سرد ہوا کے جاؤں گے کی طرح وہاں سے غائب ہو گیا جانے کتنا وقت گزر گیا تھا اسے وہیں بوت پنے کھڑے رہتے اس کے نام کی سرگوشیاں ہونے لگی اس کی ماں پریشان تھی اور وہ اس کی سرگوشیوں پر پتھر کی ہو کر رہ گئی تھی جب وہ بیڑ میں بھی اس سے محفوظ نہیں تھی تو پرسوں کیسے اس سے بچ پائے گی جس طرح وہ بیڑ میں ترہا تھا ویسے ہی تو آج اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھی بیڑ میں ترہا ہے لائٹ جیسی آئی اسے ہوش آیا اور اس نے خود کو دلہنوں کے جھولوں کے پیچھے پایا اپنا چہرہ ساف کرتے ہوئے اس نے چہرے پر گنگر ڈال دیا اور خموشی سے آ کر اپنی جگہ پر سر جھکائے بیٹھ کے اس کا وجود سر تھا اس کے آساسات سر تھے جو خود پتھر کی ہو کر رہ گئی تھی عشانہ اسے دیکھتے نظریں اٹھا کر پورے حال کے کونے کونے منزل پر پھیری پر وہ کہیں نہیں تھا توکی اس نے سہم کر اسے بوت کی طرح بیٹھتے دیکھ کر ہاتھ دباتے ہوئے پکارا پر وہ ٹچ سے مسنے ہوئے ماں سوائے اسے اپنی ہی چیخیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی میں کب سے بلا رہی ہوں توکی بیٹا کہاں تھی جواب نہیں دے رہی تھی تقویٰ جو کب سے بیٹی کو ڈونٹ رہی تھی چانک جولوں پر نظر پڑھتے وہاں اپنی بیٹی کو دیکھتے ان کی سانس میں سانس آئی وہ اس کے پاس چلی آئی پپو جان توکی تو کب سے آگئی تھی توکی کا جواب نہ پاتے اس چینے جلدی سے کہا اور نظریں سامنے اٹھائی جہاں دریاب کھان کسی کو ڈونٹ رہا تھا یا اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھیں یا وہ انہیں نہ ملے وہ شیدت دل سے اللہ سے ہم کلام ہوتی دعا مانگنے لگی میریج ہال سے وہ تقریباً رات کے تین بجے لوٹے اب اتنے تھکے ہوئے تھے کہ دلہنوں کو ان کے روم میں چھوڑ کر انہیں فریش چینج کرنے تک وہی رکھتے بعد میں جب وہ اپنے بیٹ پلے کے تو وہ انہیں پیار کرتی اپنے روم میں آگئی انوشہ توقی کے ساتھ تھی اس وقت سمنت روحہ کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھی کہ وہ اس کے بھئیوں کی دلہن ہے وہ اس کے پاس ہی رہے گی اس کی نگرانی کرنے اس کے خیالات سن کر کافیوں کے کہکے لگے تھے کہ کوئی چڑھا کر لے جا رہا ہے تمہاری بھئیوں کی دلہن کو پرونفی کرتی اس کے پاس ہی تھی ساحل نے کہا تھا کہ اس سے بہت باتیں کرنی ہیں اس کے ساتھ چلو مند پر وہ مند منہ کر اس کی منتیں کرتی روحہ بازل کے ساتھ ہی رک گئی تھی بازل نے تو اسے لفٹ نہیں کرائی بلکہ سکت غصہ تھی اس کی نیت خراب کی اسے عجیب سا خشبودار مادہ لگایا جس نے اسے عجیب چڑھ چڑھی حالت میں مبتلا کر دیا تھا روم میں آتے اپنی ماں کی سننے سے پہلے ہی وہ سرک بڑھ بڑھائی نظروں سے نہ دیکھتی بات روم میں تھا کے ساتھ بند ہو گئی عجیب شاہ نے اس کی بھی آنکھیں دیکھ کر اپنے شہر کو اگاہ کیا کہ وہ سکت غصہ ہے اسے سمجھائے ورنہ کل مہندی میں نہ کوئی تماشا کر دے وہ انہیں بتا کر اپنی بڑی بیٹی کے پاس آئی اس کے پاس محکار شاہ موجود تھی انہیں دیکھ کر روحہ اٹھ بیٹھی سیاہ شرم و حیاء سے بھاریکنی پل کے سیاہی سرک نیت کے دوروں والی آنکھ لیے اسکائی فروزی کپڑوں میں کھلے نام علودہ بالوں والی اس کی محصوم سی بیٹی مہکار شاہ سے مسکرا کر کوئی بات کرتی اپنی ماں کو دیکھ کر اٹھ پیٹھی ماما بازل کیسی ہے اسے اپنی بہن کی فکر ہونے لگی وہ خود باری کپڑوں سے ورات شور شرابے سے آ کر پور پور تھکی ہوئی تھی پر اپنی چھوٹی بہن کا اسے زیادہ احساس تھا شاید گسے میں ہے سخت آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں ہجاب شاہ نے پاس آ کر اس کی پشانی چومتے ہوئے بتایا ایسے محول کی عادی نہیں ہے اور تمہیں پتا ہے وہ جلدی ارجس نہیں کر پاتی شاید اسی وجہ سے بھائی کو کہیں بات کریں اس سے سمجھائیں تو سمجھ جائے گی ورنہ ہماری باتوں سے تو مزید مشتل ہو جائے گی مہکار روحہ کے کپڑے تیہ کر کے رکھتی گویا ہوئی ہاں میں نے کہا ہے آپ کے بھائی سے وہ مسکرا کر بولتی پاس پڑی سمند کے اوپر بلینکٹ ڈال کر اس کی پشانی چومی مو میں بھی اسے دیکھ کر آتی ہوں بات ہی نہیں ہو سکی کل سے روحہ خود سے بلینکٹ اتار کر بولی بیٹا تم پہلے ہی تھکی ہوئی ہوگی آرام کرو اسے تمہارے ڈیٹ سمجھا دیں گے پھر رات کو مہندی کی رسم ہوگی دن کو مہمان سب یہاں موجود ہیں بچوں کا شوش شرابہ کہاں سونے دے گا ہجاب مہکار اس کے پاس آ کر سمجھانے لگی وہ پہلے ہی طبیعت سے کافی نازک تھی ذرا سیہ سٹریس سے بیمار ہو سکتی تھی انہیں فکر تھی کافی اس کی کچھ نہیں ہوتا مام میں دو منٹ میں آتی ہوں ڈیٹ سے بھی مل آؤں گی وہ دونوں ماں کے گال پر باری باری بوسا دیتی ہوئے بیٹ سے اتر آئی جس سے اس کے سیاہ بال لہر آ کر پشت پر بکھرے روحی بال تو ڈرائے کر لو آج بیٹا اس کے نم بال دیکھتی ہوئی یہ جا متفکر بولی کہا تھا اس سے پر تمہیں معلوم ہے اس کی عادت کہاں بال ٹرائے کرتی ہے کہنا ہے جب تھنڈی تھنڈی ہوا نم بالوں میں پڑتی ہے تب اسے سرور ملتا ہے مہکار اپنی بیٹی کی بات سناتی ہوئی ہنس پڑی ہاں یہ تو ہے پر آپ ہی ایک تھکن ہے بہت دوسرا اگر خدانہ خواستہ فلو ہو گیا تو اس کے لحظے میں ممتہ کی مٹھاس فکرمندی پریشانی تھی اچھا اللہ خیر کرے گا کچھ نہیں ہوگا تم اب یہاں آو یہ ٹیک کرو کروا کے سیٹ کروا اور آہستہ سمند سو رہی ہے انہوں نے محبت پاش نظروں سے سمند کے جیرے کو دیکھا حرون شاہ کی بیٹی تھی تو ظاہر ہے ان کے دل کے بھی قریب ہی ہونی تھی انہوں نے پاس بٹھا کر بہت پیار دیا تھا اسے سمند کو بھی وہ آنٹی پسند آئی تھی وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی ہوئی بازل کے روم میں جا رہی تھی اس وقت ویسے بھی سب سو رہے تھے مہمان سارے حالہ کے موم کہہ رہی تھی کہ مایوں کی دلہن روم سے باہر نہیں نکلتی پر اسے تو صرف دو قدم اٹھا کر بازل کے روم تک کی جانا تھا اور دیکھنا بھی دیکھتا بھی کون اسے اس وقت مند کہاں ہے وہ ابھی وہاں سے محس چھے قدم ہی اٹھا کر آگے بڑی تھی تب ہی اچانک پیچھے جواز پر وہ ای کرتی سہم گئی مند وہ بڑھ بڑھائی لہجے کا روب انداز استفسار اور اس نام سے اسے صرف وہی یا تو حرون انکل ہی بلاتے تھے میں تم سے پوچھ رہا ہوں مند کس روم میں ہے اسے خموش دیکھ کر ساحل نے بات پر زور دیتے گسے سے پوچھا روحہ جہاں کی تھی وہیں پتھر کی ہو کر رہ گئی اس نے سکتی سے آنکھیں میچی وہ اس وقت اس گھر میں کیسے اس کا دل سوچ کر دھر سی حلک میں آ گیا اس نے صرف چند قدموں کے فاصلے پر بادل کا روم دیکھا اس سے پہلے دونوں کو چند قدموں کی مسافت پر کوئی دیکھ لے کتنی باتیں بنے گی پر اس سے مزید مرز کی نہیں چاہتی تھی تب ہی خود کو جواب دینے کے قابل بنایا جی وہ اس روم میں ہے سو رہی ہیں اپنے روٹے کے آر میں چیرہ کیے وہ اسے سامنے اپنے روم کی طرف اشارہ دیتے جلدی سے وہاں سے جانے کے لئے پلٹی ہی تھی کہ ایک تم پھر اس کے قدم زمیز نے جکڑ لیے رکو میں نے تم سے کہا جانے کے لئے فروزی لباس میں اس کا نازک سا سراپا دیکھتے وہ اس کے ہاتھ کے شارعے کو نظر انداز کیے سرد انداز میں بولا روحہ کو اپنی جان اب مشکل میں محسوس ہوئی اس نے قدم وہی روکتے سانس بھی تھام لی شاہو کوئی دیکھ لے گا تو باتیں بنائیں گے اس نے مبسی سے انہیں سمجھانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی تمہارے لئے کیا ضروری ہے لوگوں کی باتیں یا میں وہ اس کی ربٹے میں پشت دیکھ کر گویا ہوا کیسی بدمزکی والی باتیں کر رہا تھا ظاہر تھا وہ ہی تو اس کے لئے ضروری تھا وہ اس کا سرطاج تھا کیسے عزیز نہ ہوتا اسے وہ بنا کر اپنے آنکھوں کی نمی صاف کی جانتی تھی وہ نراز ہے کاش وہ اس سے ابھی ہی معافی مانگ لیتی پر کسی کے بھی آنے کا خوف تھا آپ بساکتہ اپنے ظاہر پر لبوں پر شرمگین مسکراہت رکسہ ہو گئی اس کی پل کے نظر کر جھک گئی مسکرائی صرف وہ نہیں پیچھے کھڑا وجود بھی مسرور ہوا تھا اس کے آپ کہنے پر اس کے لبوں سے نکلے آپ نے بھی اس کے وجود کو تسکین بکشی تھی اچھا اس نے اچھا کو کھینچ کا مسرور انداز میں استفسار کیا روحہ کا دل برساکتہ دھڑک اٹھا اس کے لہجی کے بھاری پر بھاری قدم کی معاشر پر دھمک سے اس کے ہتھیلی بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی اس میں اتنی حمد نہیں تھی کہ اسے وہیں چھوڑ کر چار قدموں کے فاصلے پر مجود روم میں بھاگ کر بند ہو جائے اور اپنا تنفس بحال کرے جب میں تمہارے لئے اہم ہوں تو مجھے کیوں ابھی تک پیاسا رکھا ہوا ہے کتنی پیاس بڑھ گئی ہے میری کچھ اندازہ ہے تمہیں ایک بار خیال نہیں آیا میرہ کہ کسی بہانے ایک دوسرے کی طلب کو ہی مٹا دیں مل کر چھپ کر بیٹھ گئی تھی یہ کوئی اہم ہونا ہوتا ہوا میرا اس کی پشت پر آتے اس نے جھک کر متبسم سے سرگوشیانہ انداز میں اس کے کان میں کہا وہ شکوے سنکا بے باک خواہشات پر پور پور سرک پڑ گئی اس نے طرب کر اپنے مچلتے پھر پھڑاتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا پر مزید جان وجود سے تب نکلی جب اس کے کامتے ہوئے سراپے کو دیکھتے اس نے آہستہ سے اپنی انگلیاں اس کی کمر پر رکھی اور اس کی جان نکالتے ہوئے سرکاتے ہوئے آہستہ بازو کا احسار ڈالنے لگا تھا کہ اکتم وہ بھاری سانس پر اس سے دو قدم فاصلے پر ہو گئی وہ تھر تھر کانپ رہی تھی سانسیں جیسے چڑ گئی تھی اپنا حلکتر کرتے اس نے اکتم دیوار کا سہارہ لے لیا پلیس آپ چاہیں شاہو وہ مو مانے والی ہے اس کے ہاتھ پاؤں اس کے ذرا سا چھونے پر صد پڑ گئے تھے وہ دیوار کا سہارہ لے کر التضائیہ بولی اس نے بابہم سے مسکراہت سے اسے دیکھا وہ سانس لے رہی تھی کامتی جا رہی تھی مسلسل حالانکہ ابھی تو اس نے کوئی جسارت ہی انجام نہیں دی تھی جس سے اس کا یہ حال بنی فروزی شفون کے ڈوبٹے کے ہولے میں اس کا سفید گلابی چیرہ دمک رہا تھا ناک میں پہلی بالی اس کے کمسن حسن میں آتش برپا کر رہی تھی وہ کسی کا بھی امان ڈگمگا سکتی تھی اور وہ سوچتی تھی کہ اس میں کیا ہے اگر وہ ساحل شاہ سے پوچھ لے کہ اس میں ایسا کیا ہے تو وہ اپنا دل نکال کر اس کی چھوٹی سی ہتھیلی پہ رکھتے کہ اس سے پوچھو یہ تمہیں نفرت میں بھی دیکھ کر یوں دھڑکا تھا یوں نظریں بار بار تمہاری مسکراہت پہ بڑھ کی تھی یوں رحم دلانی کے بہانے بار بار تصویروں میں تمہارا ددار کرتا رہتا کیوں اسے اکساتا کہ اسے دیکھو اسے نہیں ساحل شاہ کو تھا پر اس کا ارادہ اسے خود سانس مہیا کرنے کا تھا اس کے پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں کو چھونے سے تو ویسے بھی وہ مدھوش ہو جانی تھی ریڈ بازل کے روم میں ہے اور موم میرے روم میں ہے اس کے قدموں کا رکھ مرتے دیکھ کر وہ بیبسی سے گویا ہوتی جلدی سے اس سے بتایا اس نے ہتیار سے یہاں وہاں دیکھا پر شکر اس وقت کوئی نہیں تھا اور یہ دیکھ کر مزید سکون ہوا کہ راہداری کی لائٹس بھی بند ہو گئی تھی بتایا نہیں کیسے کٹ رہی ہیں تمہاری راتیں میرا ارادہ تمہیں ہر رات ترپانے کا تھا پر تم کافی چلاک لڑکی ہو بچ گئی ہے مجھ سے وہ بھاری قدم بھر کر اس کے مقابل آ گیا اور اس کا چیرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر اٹھایا وہ کیا جواب دیتی اس کی بے باک سوالوں پر محس نصریں جھکا گئی ساتھ ہی اپنا لپتانتوں کے بیچ تبا لیا تمہیں یہ زیب نہیں دیتا تمہیں میری امانتوں میں کھیانت کرو اس نے گوٹھے کی مدد سے اس کے نسلیں ہونٹ کو زبدستیز کی سک پکڑ سے ذات کروایا وہ مو بنا گئی اگر یہ اس کی امانت تھی تو وہ جو اس کی امانت کو سپیرٹ سے چوبیس کینٹے جلاتا تھا وہ کیا تھا پر اس کے چھوٹے سے ہونٹ بسورے دیکھ کر وہ بساکتا ہنسا اس کی شرارت نراز گیاں بھی بہت خوب تھی اس کا زبد عزمانی والی وہ اپنی موم زرش کے کہنے پر سمن کو لینے آیا تھا کیونکہ یہاں موجود لڑکیں ایسے ہٹ کر سکتی تھی اور وہ کل کے دن اداس ہو یہ اس کی ماں ہرگز نہیں جاتی تھی شاہ بیگم بھی اس کے بھائی کے گھر میں ماں کی مدد کروانی کی بجائے دلہنوں کے گھر جا کر رہنے پر نراز ہوئی تھی ان کا بھی آرڈر تھا وہ اس لئے محفل میں سب سے معجرت کرتا ہوا کچھ دیر میں آنے کا کہتے وہاں سے چلایا اور یہاں آ کر پورے گھر کسکوت میں چھایا ہوا دیکھتے اپنی موم مہکار کے روم میں کیا تو وہ بھی خالی تھا پھر اپنے ماموں کے روم میں کیا تو وہ بھی خالی پایا اس نے سمند کو کالز کی پر موبائل اس کی موم زرش کے پاس ہی پائی پھر اس سے احساس ہوا کہ اگر وہ روحہ کے لیے یعنی اپنی بھابی کے لیے آئی ہے تو ضرور اس کے پاس ہی ہوگی اس دشمنے جہاں کا دیدار کرنے کا سوچتے ہی وہ بغیر کسی سے پوچھے اوپر کی طرف سیڑھیوں کی سمت پڑھ گیا پر اسی وقت وہ اپنی سوچوں میں دور کھول کر باہر نکلی لبوں پر مدھم سے مسکراہت تھی سیا پلکیں جھکی ہوئی تھی اسکائے کلر سلوار کمیز میں سر پر سلیکے سر بٹا ٹکائے وہ رہداری سے گزرتی ہوئی کہیں جا رہی تھی اسے دیکھتے وہ جو سوچ کر بیٹھا تھا اسے جانے کیا کیا سزائیں دیکھا پر اس کے نازک سسرا پہ مرسوم چہرے پر نظریں پڑتے ہی گصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا وہ کبھی کام کے بغیر راتوں کو نہیں جا گا تھا پر اس کے پہلے دیدار نے اس کی آنکھوں کی نیدیں چھرالی تھی اس کے دل کا سکون اس کا چین قرار سب لوٹ لیا تھا اس کی چھوٹی سی لڑکی نے جو کہ شاید اس کی ذرا سے شدت سے ہی ڈر جاتے تھے وہ اب دوسری سیڑھی پر تھا جب وہ اس کے سامنے سے گزر گئے اس نے آہستہ سے بے آواز قدم اٹھاتے اور اسے احسار میں جکڑنا چاہا ہی تھا پر اس کی چیخ کا سوچتے اپنی رادے متحول کر دی یہ فرمائشیں خواہشیں اس نے اس وقت پر چھوڑ دی جب وہ اس کے آنگن میں ہوگی سچ میں شاہو ممہ یا ڈیڈ آ جائیں گے کتنی شرمند کی ہوگی وہ آہستہ آواز میں اس کے پاس آنے پر سمجھانے کی کوشش کر دی وہی وہ جو چاہ رہا تھا نممکن تھا اس وقت پر اسے کون سمجھائے یا وہ کس کی سنے جانے کیسے اس کے ڈیڈ کی سن لیتا تھا پر اس کی سننے سے تو جیسے انکاری تھا وہ اس کے سامنے کھڑا تھا اور اب تو اس کے فرار کے رستے بھی مسہود تھے اشانک اس کے ربٹے سے نیچے اس کا ہاتھ سڑکتا ہوا اس کی کمر پر آ گیا دوہا نے تڑپ کر سر اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا اور اس کی گہری نظروں میں کھمار کی لالی دیکھتے وہ پور پور کام کر سر جھکا گئی اس کے ہاتھ کو پیچھے جاتے محسوس کرتی وہ تڑپ کر اسے پکارتی ہوئے اس کے سر پر اپنا لذرتہ ہوا ہاتھ رکھ کر اسے مزید بڑھنے کی جرت نہیں دی اور گہرا سانس لیتی نفی کرنے لگی پلیس اس نے التجا کرتی شرم و حیات سے لبریز نظروں سے سی دیکھا سی اس کے روکنے کی جرت پر اس نے وہیں اپنی انگلیوں کا دباؤ بڑھایا کہ وہ سی کرتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنے لگی وہ متبسم سی نظر سے اس کے تب دہکتے کالوں کو دیکھنے لگا کیا ہوا اس نے بھاری گمبی لہجے میں استفسار کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کسی رنگتی ہوئی چیز کی طرح اس کی نازک سے کمر پر پھیلی وہ خود ہی تڑپ کر اس کی خواہش پر آمین کہتی فاصلے سمیٹ لیتی تھی ہر بار کی طرح ساحل نے اسے اپنے سینے پر سرکھے سانسے بڑھتے دیکھ کر جھک کر اس کے سر پر اپنے لب رکھے اور اس کا چیرا ہاتھوں میں بڑھ کر اس کی بند آنکھوں کو دیکھا سوری وہ اپنے خوش کھونٹوں پر سرک بیگی سبان پھیڑتی ہوئی ذرا سی پلکیں اٹھا کر دائیں بائیں دیکھتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی جسارت کرتی گویا ہوئی تمہارے لبوں سے آئندہ ایسے شرمندہ ہوئے الفاظ نہیں نکلنے چاہئے میں چاہتا ہوں ان پرنکھڑیوں سے مٹھاس بھئے الفاظ نکلے جن کی شدت مجھے مجبور کرے کہ اس مٹھاس کو محسوس کر سکو نہ کہ کانٹوں کو چھوٹ کر خود زخمی ہو جاؤ وہ اس کے لبوں پر انگلی پھیڑتا ہوا بولا سچی آئندہ نہیں کروں گی سوری وہ ڈڈ بڑھائی نظروں سے دیکھتی اس کے سینے پر اپنے لب رکھ کر آہستہ سے اپنے بازو اس کے کھلے کوٹ میں دیکھ کر اندر دیکھ کر اس کے سینے کے گد باندھ گئی ساحل اس کی بچکانہ سی حرکت پر مسکر آیا لگتا ہے سار باندھ کر سونے کے پروگرام ہے تمہارے پر اگر ایسا رہا تو سونے میں بھی نہیں دوں گا تمہیں اس کی کمر سلاتے ہوئے کہا روحہ شرما کر اس کے کوٹ کے بٹن کو دانتوں میں دبا گئے رات کو تمہیں یہ بٹن میں اثر نہیں آئیں گے کیونکہ مجھے شٹ اتار کر سونے کی عادت ہے ان بٹن کے علاوہ میرا پورا وجود ہی تمہارا ہے جہاں چاہے کاٹ لینا کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی اس کی کاپتی ہوئی پشت کو سہلاتے ہوئے وہ پیار سے اس سے گویا ہوا تھا اور وہ اپنا چھوٹا سا وجود اس کے سہارے چھوڑے شرم سے کام پر رہی تھی میں جاؤں اس نے دیکھے بغیر پوچھا ایسے ہی بہت نراز ہوں میں تم سے مان اس کے جانے کی بات پر اس کے لہجے میں خود ہی سپارٹ پر نراز کی گل گئی جس پر روحہ نے تڑپ کر اسے دیکھا میں نے کیا کیا سوری تو کیا ہے شاہو اس کا لہجہ بھی گیا ایک تو ڈر بھی تھا کوئی آنا چاہے اوپر سے وہ مان گیا تھا پھر اچانک ہی جانے کا سن کر نراز کی اب اس کے پاس یوں ہی تو کھڑی نہیں رہے گی وہ شاید بغیر کسی کون فارم کے اندر داکھل ہو گیا تھا کوئی دیکھ لیتا تو کتنی باتیں بنتی کہ لڑکی ماہیوں میں بھی اتنی قریب کھڑی تھی اپنے دلے سے سبر نہیں فلاں فلاں کتنا کچھ سنایا جاتا اسے میں تمہارے سوری کا اچھاڑ ڈالوں کیا یہ سوری میری گزری بے چینی کو ختم کر سکتی ہے وہ سخت لہجے میں استفسار کرنے لگا وہ بے بس ہو گئی شرمند کی ستھ تو پھر میں رو دوں وہ بیگی پلکوں سے اسے دیکھنے لگی جب اس کا ہاتھ اس کی کمر سے سڑکتا ہوا پشت پر آتی نمبالوں کو آہستہ سے انگلیوں میں لے بیٹ گیا ایسے بیگی بیگی سے سامنی آئی ہو کچھ مجھے بھی بگا دو اپنے لمس سے اس نے چانک جھک کر کان میں فرمائش کی روحہ کا سرحیہ آکے بوت سے جھک گیا دل ہتھیلیوں میں دھک دھک کرنے لگا تھا آپ بین حالے پھر اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں الجا کر وہ فریقہ مشورہ دیتی اس کی مشتلسان کرنے لگی ساحل کی گنی مونچوں تلے لب مسکرائے اس کے مشورے پہ اب اگر میں نے کچھ کہا تو تم یہیں بھی ہوش ہو جاؤں گی اس کی سرگوشی سے اس نے شرم سے اس کے کوٹ میں چیرہ چھپانا ہی چاہا تھا کہ یک دم اس کے چیرے کی تھوڑی کو ہاتھ میں تھام دیا شاہو پلیس سچ میں کوئی آ جائے گا اس کے ارادوں سے وہ خوف زدہ ہو کر پولی آ جانے دو خود ہی شرمہ کر چلا جائے گا اس کے چیرے کے نقوش پر نظریں پھیرتے ہوئے اس نے انگلی اس کے نیچلے ہون پر پھیرے ایک ست لہر اس کے پورے وجود میں سلسراہت کر دی رواہ سن کر گئی وہ جانتی تھی اس کی طلب کو پورا کیے بغیر وہ یہاں سے ہل بھی نہیں سکتی پر اگر کسی نے دیکھ لیا یہاں کتنا رسک بھرا تھا یہ لمحہ اتنا تو اندھیرہ بھی نہیں تھا جس کا فائدہ وہ اٹھانا چاہ رہا تھا یا اس انسان کو کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی اس نے بتایا بھی تھا دایاں بایاں روم میں اس کے ماں باپ نیچے سارے مہمان حویلی کے لوگ جمع ہیں پھر بھی وہ ایسا کر رہا تھا کتنا مشکل تھا اس کے لیے یہ لمحہ جب اسے وہ پہلے ہی اس کی سانسوں پر حکمرانی کرنے کے لمحے سے اگاہ کرتے اس پر جھگتا تھا اسے یہ وقت کسی امتحان سے کم نہیں لگا تھا بلکہ وہ امتحان میں بھی اتنا نہیں ڈرتی تھی جتنا اس کی فرمائش سے ڈر رہی تھی مجبوراً اس نے اس کی کوٹ کو مٹھیوں میں دبوچ کر آنکھیں موڑ لی ساحل دیکھ کر مسکرا دیا تھا اور جھک کر اس کی گال پر ناک رکھ کر گال سے گال آہستہ آہستہ صلحات دے اس کی مدھوش کرتی کھشبوں میں سانس لینے لگا روحہ نے اس کی کندے پر ہاتھ رکھتے خود کو گینے سے بچایا اور اس کی دہکتی سانسوں کو گال پر محسوس کرنے لگی وہ کیوں اسے اس طرح تر پا رہا تھا جانتا تھا کہ وہ سنبھلنے میں کافی وقت لیتی ہے پھر بھی اس کے لئے اتنی مشکل کھڑی کر رہا تھا کل کی ہی تو بات ہے بس وہ کامتے لہجے میں بولی آنکھوں میں نمی تیر گئی اس کی شدت جھیلنی کا سوچ دے اچھا ساحل نے سر اٹھا کر اس کے چیرے کو دیکھا مجانے کس احساس سے تھر تھر کام پر رہی تھی جسے دیکھتے بساکتا ہی اسے رحم آ گیا بی بی وہ مسکراتا ہوا اس کے ہونٹوں پر انگلی پھیڑتے ہوئے اپنے طلب پر زبط کے پہر بٹھا کر اس کے گال پر اپنے لاب رکھے لب رکھے روحانی اس لمحس پر آنکھیں میچیں وہ موچوں کی چوبن پر ذرا سا مسکراتا ہی تب ہی اس نے لب ہٹا کر گالوں سے اس کی پشانی پر بوسا دیا اور اسے ازاد کیا کہ وہ ایک تم آنکھیں دبٹے سے پہنچتی دیوار سے ٹیک لگا کر اپنا سانس بحال کرنے لگی مجھے تو لگا تھا تم میری نراز کی دور کرنے کے لئے اپنی سانسوں سے کھیل جاؤ گی پر خیر یہ نراز کی کل رات کے لئے رکھ دیتا ہوں پہلے تم مجھے منانا پھر میں اپنے ننے بی بی کو اگوش میں بھر کر مناؤں گا وہ اس کا مصوم چیرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر بولا روحہ نے شرارتی نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا آپ کے بی بی بھی ہیں جان بکشنے پر وہ خوش ہو گئی تھی تب ہی مسکراتی ہوئی بولی ایک ہے وہ بہم سے مسکرات سے بولا کہاں ہیں آپ کی پہلے شادی ہو چکی ہے وہ حیران ہوئی اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے موم کے بیٹے کی پہلے سے شادی ہو گئی ہے تو کیا وہ اس کی سیکنڈ بیوی ہے وہ بے چین ہو کر اس کے جواب کی منتظر ہو گئی نہیں شادی نہیں ہوئی پہلے پر جس سے شادی ہوئی ہے وہ خود ہی بی بی ہے جب سب کا بی بی ہے تو میرا بھی بی بی ہی ہوا نا وہ اس سے مسکرات کر گویا ہوا روحہ کا چیرہ شرمن کی سے سرک ہو گیا میں آپ کا بی بی نہیں وہ جو کے سر سے منمن آ کر بولی اچھا تو کیا ہو میری وہ مطبع سمچی نگاہ اس کی چیرے پر ڈال کر دلچسپی سے پوچھنے لگا وہ لب دانتوں میں دبا گئی کہا نا ان سے چھیڑ چھاڑ مت کرو اس نے کچھ ناپر سندید کی سے اس کی حرکت پر روکا روحہ نے گبرا کر فوراں سے گرفت نرم کرتے چھوڑ دیئے بیوی ہوں نا آپ کی وہ کہتی اکتم چیرہ ہاتھوں میں چھپا گئی ساحل نے اس کی اقرار پر دیکھا بیوی کی بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں تم تو ذرا سا چھونے پر ڈرتی جا رہی ہو وہ چیرہ ہاتھوں کے پردے سے ازاد کروا کر بولا روحہ نے بیبسی سے انہیں دیکھا میں نہیں ڈھروں گی پھر اس نے حقین دلانے کی کوشش کی پھر کب اسے پسند آنے لگی اس کی مصوم سی گفتگو پھر جب آپ کے پاس آؤں گی تب اس نے سرگوشی میں کہا جسے بہ مشکل ساحل نے سنا اور اسے سنتے ہی ازادی بکش دی جاؤ اور یاد رکھنا اس بات کو اس نے گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے باور کروایا اور خود اس کے روم کی طرف بڑھ گیا روحہ نے سانس روک کر اسے دیکھا کہیں گلت تو کچھ نہیں کہہ دیا پر اس کے دوبارہ لوٹنے سے پہلے ہی روحہ جلدی سے وہاں سے چلی گی کہ سچ میں وہ اس سے نہیں ڈرے گی پرسوں اس نے سوچا اور دھک دھک کرتے دل پر ہاتھ رکھ دیا اس نے روم میں داکر ہوتے دیکھ کر ایدر شاہ جو اپنی چھوٹی بیٹی کا سر تھپ تھپا کر اسے سلا رہے تھے اسے دیکھتے باہیں بار کر دی دوسری طرف بازل نے بھی آہر پہ دیکھتے اس کے لئے جگہ بنا دی میں ابھی یہاں سونے آئی ہوں اس نے مسکراتے ہوئے دونوں کو اطلاع دی اور ہم دونوں چاہتی ہیں تم بھی ہمارے ساتھ آجاؤ بازل نے بازو پھیلایا اس کا بازو پھیلا بازو دیکھ کر وہ سرک پڑ گئی روحہ پہلے مسکراتی ہوئی اپنے باپ کی سمت قدم بڑھانے لگی میرا شزادہ بیٹا ہے یہ ہیدر شاہ نے اس کے پاس آتے اس کا سرسینے سے لگاتے سکون لیتے ہوئے کہا اور میں بازل نے گھور کر انہیں دیکھا کیونکہ ابھی شزادہ اسے بھی کہہ رہے تھے تم امیرزادہ وہ ہنس کر بولے روحہ بھی ہنسی نام پہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا میرا امیرزادی نام رکھتے ہو روحہ کا شزادی بازل نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا بیٹا میں تو رکھنا ہی چاہتا تھا بڑھ تمہاری موم نے دونوں کا نام تمہارے نام کے لاسٹ ورڈ سے شروع کیا تھا جیسے پہلے میرا نام حیدر اور اس کے لاسٹ لفظ آر سے روحہ پھر ہجاب لاسٹ بے اور اس سے بازل ہے حیدر شاہ نے اپنے بیٹیوں کو بیوی کے کارنام اس سے باقی خبر کیا جس پر وہ دونوں چونگ گئی انہوں نے تو کبھی تو وجہ ہی نہ دی تھی واو ڈائڈ کریئر سینس بٹ وائی یو ہیو آنلی ٹو بیبیز ڈائڈ وہ سوال یا نظروں سے باپ کو دیکھنے لگی روحہ جو ماشاءاللہ کہنے والی تھی اس کے سوال پر سکھ پڑا گئی حیدر شاہ نے بھی چونگ کر بیٹی کو دیکھا اور اس کی نظروں کی مرسومیت پر وہ نرمی سے مسکرا دیئے جتنے رب نے دیئے مجھے تو دل سے دونوں رحمتیں قبول ہیں وہ اس کی پشانی پر ہاتھ پھیر کر بولی اوہ وہ سر ہلا گئی واقعی ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا اس سے پہلے وہ مزید سوال کے لیے پر تولتی اکتم وہ باپ کی پشانی پر بوسا دیتی بات بدل گئی ڈائڈ آج آپ ہمیں کوئی سٹوری سنائیں ان کا کوئی بھائی نہیں تھا اس لئے دوست بھائی باپ سب ان کے لئے بس حیدر شاہ تھا وہ بازل کے پاس آ کر لیٹ گئے جس پر بازل نے تکیہ کی بجائے اس کے سر کے نیچے اپنا بازو دے دیا تھا اور اسے اپنے احسار میں لے لیا وہ اس کی بہن نہیں مصوم سی متاح جان تھی اس کا اپنا بیبی تھا وہ مصوم سا اس کا بیبی جسے وہ خود میں سمیٹ لینا اس کے ساتھ دنیا گھونا چاہتی تھی پر کہانی ہی یہاں آ کر الٹ ہو گئی اسے اس بلیک مین سے شادی کرنی پڑ رہی تھی اور وہ جانے کن بچوں کے چکروں میں پڑ رہی تھی اور یہ ایڈیٹ پن اسے رنگ خشبو لگا کر ایریٹریٹ کرنا ناگ میں دم کیا ہوا تھا اس نے تو سوچا تھا محض قبول ہے قبول ہے ہوگا پر یہاں تو جانے کیا کچھ ہو رہا تھا اور اب جانے کیا ہوگا why not my sweet heart بتاؤ کون سی انہوں نے ہامی برتے دونوں کو جھک کر پیار کیا اور خود بیٹ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے dad two queens والی دونوں نے ایک ساتھ کہا اور پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑی دونوں کو ہی یہی پسند تھی کیونکہ اس میں دو sisters sacrifice کرتی ہیں ایک دوسرے کی محبت میں heart touching story تھی انہوں نے بہت پسند تھی حیدر شانی ہامی بری اور ان دونوں کی زد پر روم کی لائٹس آف کرتے لیمپ آن کر دیا انہوں نے کہانی سٹارٹ کی روحہ بازل ہما تنگوش ہو گئی ساری رات جگہ کے بعد وہ سب فجر کی نماز پڑھ کر گھر کو لوٹے اور سب تھوڑی دیر آرام کے لیے اپنے اپنے روم میں چلے گئے انہیں ہنسی زیادہ زیاف پر آئی تھی جو کہ ساحل کو امپریس کرنے کے چکر میں ساری رات وقفے وقفے سے رشتہ کروانے والی ماسی کی طرح اپنے ہی خوبیاں گنوا رہا تھا سام نے جب شیریہ سو کر اسے پوچھا تو وہ ہنس پڑھا کہ ایسے ہی مور فریش کرنے کے لیے چھوٹی موٹی شرارتی ہیں ورنہ ابھی تو اس سے ظہار بھی نہیں کیا نہ ہی اس کی رائے جانی ایسے ہی فنس جاؤں گا بعد میں پہلی رات ہی نہ دروازے پہ بیٹھا رہوں اپنے حق کے لیے اس سے ٹکر کون لگائے وہ سبروانی میں اس کے موہ سے فیصل گیا تھا پر سام نے حیرت سے اسے دیکھا کہ وہ بھی کسی کو پسند کرتا ہے کیا اس کا بھی پوچھنا تھا کہ وہ کہکہ لگاتا وہ بولا کہ بھئی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو آئے گی اس سے ظاہر کرنا پڑے گی سام اس کے گھڑ بڑھانے سے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کچھ پا رہا ہے ورنہ اس کی بات لہجے سے صاف واقع تھا کہ وہ کسی کو سوچ کر بول رہا تھا پر ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ اس نے بات ہی گھما دی پر سام جانتا تھا شادی کے ختم ہوتے ہی وہ اس کی بھی کشتی زبردستی پار لگائے گا کمینہ جوٹ موٹ کا رونا رو رہا تھا حالانکہ اس نے خود کہا تھا جب تک الیکشن نہیں جیت لیتا تب تک شادی نہیں کرے گا اور ابھی تو الیکشن میں وقت تھا یہ صرف خود کو مسکین شو کروانائی سے بدنام کرنا چاہتا تھا کہ شادی کرتے دوست کو بھول گیا وہ اپنے اپنے رہوم میں سو رہے تھے گھر میں مہندی تیاریاں ہو رہی تھی کاؤں کی عمر دراز عورتوں نے مہندی کے گیت گانے شروع کر دیئے تھے جبکہ لڑکیوں نے ڈھولک اٹھا کر لاؤنچ میں الٹیم پا الٹیم مار کر بیٹھ گئی تھی دو ٹیمیں بنا دی گئی تھی ایک لڑکیوں والوں کی طرف سے تو دوسری لڑکے والوں کی طرف سے ایک سمسام سارم کی طرف کی ٹیم تھی تو دوسری توقی کی طرف کی ٹیم تھی انوشہ صبح ہی فجر کی نماز پڑھ کر تقویہ زیادی کا کام میں ہاتھ بٹھانے لگ گئی تھی توقیہ ابھی سوئی ہوئی تھی اور انہوں نے خاص خیال رکھا ہوا تھا اس کے رام کا کل سے وہ کافی روئی تھی تقویہ بیٹی کی تکلیف کو جانتی تھی پر کیا کرتی جو رب کو منصور تھا وہ تو ان کے غلام تھے ان کی جدائی کے سامنے سر جکانے والے بیٹی کی تکلیف کو محسوس کر رہے تھے دونوں سائم زیادی کو جب سے ملوم ہوا تھا کہ اس کی بیٹی بیٹ تہاشر ہوئی ہے وہ بے چین تھے اس سے ملنے کے لئے وہ چاہتے تھے جیسے ہی وہ اٹھے گی وہ سب سے پہلے اپنی شہزادی کے پاس حادثی دیں گے دوسری طرف ایک لمحے کے لئے بھی عرشہ کی آنکھ نہیں لگی تھی اس نے دوکی کو کہا تھا کہ وہ اس بات پر عمل کرے گی یا نہیں اس کی یونی کی دوستیں سب گھر میں صبح ہی صبح موجود تھی پر کوئی بھی روم میں آتا وہ سوتی بن جاتی اور ان کے نکلتے ہی وہ آنکھیں کھول کر اسے سوچنے لگ گئی وہ ٹھیک سے اسے دیکھ تو نہیں پائی تھی البتہ اس کے وجود کو اتنا بڑا یاد کر کے موپر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاتی دل پلیز اپنی عشی سے بھی نہیں ملیں گے وہ اس لوکٹ کو تھامے دیکھتی رو رہی تھی جس پر اس کا لمحہ تھا کاشی سے معلوم ہوتا کہ مندقاب پوش اس کا دل ہے وہ گاڑی کے دروازے توڑ کر چیخ چلا کر باہر نکل آتی اور اس کے سینے سے لگ کر اتنا روتی کہ اس پتھر کو بھی رولا دیتی وہ آیا اور اسے اتنی نفرت کرتا تھا کہ ایک بار بھی اس سے ملے بغیر وہاں سے جلا گیا کم از کم اس اندھیرے میں اپنی عشی کا ہاتھ بھی چھو لیتا تو اس کے دل کو قرار بخش دیتا اس کا لمحہ اسے ایک دعا ہی دے دیتا یا اپنے سینے سے لگا لیتا تو وہ وہیں عمر بھر کے لیے آنکھیں مونت لیتی اس کے اگوش میں پر وہ منتظر ہی رہی وہ نہیں آیا اس کے لیے اس کا دل کیا چیک چیک کروئی ہر شہ تحس نحس کرتی کیوں وہ اس سے الگ ہوا کیوں اسے اپنے ساتھ نہیں لے گیا کیوں نہ اپنی عشی کو یاد کیا اللہ مجھے دے دینا دل وہ سسک سسک کا ایک دم روتی تکیے میں مجھ پا گئی اللہ اسے نہ کریں جیل میں اسے معاف کر دیں موم کہتی ہیں اس وقت جو بھی دلہن دعا مانگے گی وہ اللہ آپ قبول کر لیں گے اسے اپنی ماں کی بتائی بات یاد آئی وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور سر پر بٹا ٹھیک کرتی اپنی شرک دامن کھا لیا یا اللہ اپنے بن مانگے ہی اتنا کچھ مجھے دے دیا ہے کہ کبھی مانگنے کی ضرورت محسوس نہیں ہونے دی پر اللہ آج مجھے ہوئی ہے شدت سے ہوئی ہے یا اللہ ہم ادورے ہیں ہمارا دل ادورہ اپنی بندی کے پہلے دامن کو بڑھ دیں یا اللہ مجھے دلاور بھائی لوٹا دیں جانے کیسی کیسی تکلیفیں دیکھی ہوں گی اس نے جانے کیا کچھ پرداش کیا ہوگا میرے شہزادے بھائی نے یا اللہ آپ تو دلوں کے مالک ہیں میرے ویران دل کی صدا سن لیں یا اللہ مجھے دلاور بھائی ان کی خوشیاں سمیت لوٹا دیں بس یہی آپ کی بندی کی خواہش ہے اللہ وہ ہو کر بھی پاس نہیں یا اللہ مجھے ایسا دت محسوس ہوتا ہے جیسے میں دوسری سانس نہیں لے پاؤں گی پھر اس کی کیا حالت ہوگی میرے مالکہ وہ بے قصور ہے یا اللہ میرا دل کہتا ہے اس کی سسکتی بہن کی آس سن لیں مجھے میرا بھائی لوٹا دیں مجھے ان کی دعاؤں سے رخصت کریں وہ سر جکائے پھیلے دامن میں ترترات آنسو گراتی سسک سسکر اللہ کو بلا رہی تھی میرے ہاتھ آپ کے دربار میں اٹھے ہیں آپ فرماتے ہیں آپ مانگنے والوں کو خالی دامن نہیں لٹا دیں میرے دل کی درد کو دیکھیں میری آہوں کو سنیں میری شدتوں کو دیکھیں یا اللہ لٹا دیں بھائی کو لٹا دیں میں نہیں جانتی دنیا میں بہنیں اپنے بھائیوں سے کتنا پیار کرتی ہیں پر میرا دل پھٹ رہا ہے دل سے اس کی جدائی اس کی تکلیف اس کی تنہائی اس کی آہوں سے وہ سسکہ ہوگا وہ رویا ہوگا اس نے پکارا ہوگا موم کو پکارا ہوگا یا اللہ اس نے اپنے باپ کو پکارا ہوگا اس کی سسکیوں کو دیواروں نے سنا ہوگا زمینوں اور اسمان نے سنا ہوگا یا اللہ آپ نے بھی بے شک سنا ہوگا مجھے کیوں اتنی خوشیوں میں رکھا جب میرا قلب ہی اللہ آگ میں جلس رہا تھا میں کیوں مکمل کے بستروں میں دب کر سوئی اسے کس نے راتوں کو کھلایا ہوگا اسے پیاس لگنے پر کس نے پانی دیا ہوگا اسے راتوں کو کس نے پناہ دی ہوگا کس نے چھپایا ہوگا بارشوں سے کس نے سردھواؤں سے چھپایا وہ بے شک آپ ہی ہیں جنہوں نے اتنا بڑا کر دیا اسے آپ کے تنہا سہارے پر تو وہ پلا ہوگا آپ ہمیں لوٹا دیں اسے میرا سب ٹوٹ رہا ہے یا اللہ اسے پہلے بھائی کی محبت میں بہن کا دل پڑ جائے مجھے دے دیں بھائی میرا قلب لٹا دیں کوئی تو وسیلہ بھیجے میرے بھائی کو لٹانے کا یا اللہ اس کے ساری تکلیفیں بے شک میں مقدر میں لکھ دیں اسے میری خوشیاں دے دیں یا اللہ اسے میری خوشیاں لٹا دیں وہ سی سکتے ہوئی وہیں اس کی تصویر کو سینے میں لگائے بیٹ پر لٹ گئی اس نے وہ فریم فوٹو سامنے کی جہاں وہ چھوٹی اس کے کندوں پر بیٹھی سر کے بورے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے سامنے تصویر نکالتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھ کر کھل کھلائی تھی وہیں دریاب بھی اس سے ہی سر اٹھائے دیکھ رہا تھا اور دلاور اس کے چھوٹے پاؤں پر اچانک اپنے لب رکھ دیئے تھے تصویر کلک ہوتے ہیں وہ اس کے ننے گلابی پاؤں کی خوشی محبت سے چوم رہا تھا وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچے کھل کھلا رہی تھی اور وہ پاس کھڑا دریاب ریس ہارنے پر انہیں مصنوعی خفقی سے گو رہا تھا وہ جب بلکل چھوٹی تھی تب دریاب نے اس سے ریس لگائی تھی سنڈے کا دن تھا سب گھر پر مجود تھے اس کا باپ بھی ساتھ وہ پریشان تھی اور دریاب سے سائیکل جیتنے کی خوشی میں وہ کیسے بھی کر کے ریس جتنا چاہتی تھی تب اچانک سے پیچھے سے اٹھا کر دلاور نے اسے کندوں پر بٹھایا اور اسے کندوں پر بٹھائے ریس لگایا تھا دریاب سے جیت کی بارڈل لائن کے قریب آتے ہی اچانک وہ جھکا تھا اور گھٹنوں کے بلزمی پر بیٹھ کر اس نے کندوں سے اتارا اور بھاگنے کے لئے کہا چار قدموں کا فاسطہ تھا پر دل کے ہونسلہ پر وہ دو قدموں میں ہی فنش کر کے ریس جیت گئی تھی دریاب سائیکل ہارنے پر کتنا رویا تھا پر وہ کھل کھلاتی ہوئے سائیکل زید گئی تھی اس کی ٹانگیں ہی اتنی تھی کہ چھوٹی سے چھوٹی سائیکل پر کہاں پہنچتی کہ جا کیسے چلانا پر ایک دوسرا فائدہ ہوا تھا کہ اس کی سائیکل اس کے قبضے میں آگئی تھی اور وہ جب چاہتی دریاب کو چلانے دیتی جب گستے میں ہوتی سے چھین لیتی تھی اس کی دادا گری چلتی تھی پوری دریاب پر ان دونوں بھائی بہن کو جب کسی پر دادا گری کرنی ہوتی تب اپنے ہی بھائی کو پکڑ دیتی اور دریاب ہمیشہ جب ہم ساتھ ہوتے تو ہم سے چپتا تھا جانکہ اس کی کھل کھلاہت روم کی فضاء میں گونجی وہ اس سے مخاطب تھی جو کہ فریم میں کہہ تصویر بن چکا تھا موان اس کا خالی کہکہ روم میں گونجا دیواروں سے ٹکراتا ہوا رہ گیا اس نے سر اٹھا کر دیکھا وہ دونوں تو کہیں نہیں تھے جن سے وہ مخاطب تھی وہ تو محس تصویر میں ایک یاد بن گئے تھی اور شاید وہ ماضی میں چلی گئی تھی یا اسے احساس ہوا تھا کہ وہ دونوں بھی اسی پل کو یاد کر رہے تھے اس کے لبوں کی مسکراہت سمٹ گئی اس کی جگہ گالوں پر آنسو نے لے لی نیچ لے لب کو سکتی سے دانتوں میں دبا کر اس نے آنسو روکنے چاہے موہ میں خون کا ذائقہ گل گیا پر آنسو زدی تھی اپنی منمانی کرنے والے وہ نہ رکھے اور اس کی تصویر کو بھگوتے گئے حلق سے بے ساکتا ہی سسک نکلی اسے اپنے سینے میں درد ہونے لگا تھا وہ سیدھا لیٹ کا چھت کو دیکھتی ان دونوں کے چیروں سے اپنے آنسو انگلیوں سے پونچ کر باری باری دونوں کے چیروں پر اپنے لب رکھے اور اس تصویر کو دل کے مقام پر رکھ کر آنکھیں مونت لی اس کا سرونے سے درد سے پھٹ رہا تھا کہ دماغ کی رگیں سوجن سے ابر آئی تھی اگر وہ مزید روتی تو ضرور یہ سمسام زیادی سے ظلم ہوتا تمہیں کبھی تو یاد آتی ہوگی میری تمہیں یہ بھی یاد ہوگا تمہارا پہلا نوالا چھین کر میں کھاتی تھی تمہیں یہ بھی یاد آتا ہوگا میرے قلب جب تک تم دونوں کی اہتیلی پر سر رکھ کرنا سو جاؤ مجھے نیت نہیں آتی تھی جتنا سکون مجھے ممتا کیا گوشت میں نہیں ملتا تھا اتنا مجھے تمہاری تھیلی پر سر رکھ کر سونے سے ملتا تھا مجھے یاد ہے جب تم دونوں کے بیچ تم دونوں کی ہاتھوں پر سر رکھ کر سو جاتی تھی اور تم دریاب کو ڈانڈ کر بٹھاتے تھے کہ میری نیت خراب نہیں ہونی چاہیے ہم واقع اپنی محبت میں اس بیچارے کو کافی تکلیف دے جاتے تھے پھر یہ بھی حقیقت ہے جب ہم اسے ساتھ نہیں لیتے تھے وہ خود کو مارتا تھا کہ وہ اچھا نہیں اس لئے کوئی نہیں کھیلتا پرچھا تمہاری جنگلی بلی کسی اور کی ہو جائے گی تمہارا آنگن سونا کر جائے گی جب تم جب لوڑ کر آو گے تب میں کسی اور کی ہو جاؤں گی میرے خواب تمہارے ہاتھوں سے کھانا کھانا تمہاری یہ تھیلی پر سر رکھ کر گہری نہیں سونا تمہارا پہلا نوالا چھین کر کھا لینا دریاب کو ساتھ تنگ کرنا پتنگ بازی کرنا اور سب سے بڑھ کر تمہاری توقی نیلی بلی کو تنگ کر کے اس کینگ کانگ سے چھیننے کے لیے تمہاری چوڑی پشت کے پیچھے چھپ جانا کیا سب ادھورے رہ جائیں گے وہ سینے سے فریم فوٹو لگائے بلینکٹ میں چیرہ دیکھ کر وہ رونی لگی جانے کتنی ہی دیر اپنے تکلیفوں پر روتی رہی وہ رب بھی تھا اس کی حالت پر اہم کرنے والا جس نے اسے کسی تکلیف سے بچانے کے لیے اس کی ہواسوں پر بے ہوشی تاریخ کرتی ورنہ شاید وہ آج اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لیتی وہ اپنے ادھوری خواہشات کی دور اپنی بہن جیسی دوست کے ہاتھوں میں اس امیر سے تھما آئی تھی کہ وہ ضرور اسے اس کا دل لٹا دی گی پر اس نے تو کوئی جواب بھی نہیں دیا یہاں تک کہ اس سے بات تک نہیں کی تھی وہ بے بس تھی اسے بس رب کا ہی وسیلہ نظر آ رہا تھا جیسے دل کی شہزادی بنا کر بھیجا تھا وہی اس کا دل بھی لٹائے گی